بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زشتہ روز حزباللہ نے اسرائیلی درحال حکومت الہیوی میں اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ اور شمالی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں مزائل اور راکٹ حملوں سے پوجیوں کو نشانہ بنایا اور ایک سو نوے راکٹ دا گئے اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ تلہیوی میں مساد ہیڈکوارٹرز کے ساتھ واقع انٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا دوسری جانب اسرائیل نے حزباللہ کے پانچ میں سے کچھ راکٹ مار گرانے اور باقی خالی علاقے میں گرنے کا دعویٰ کیا ہے واضح رہے کہ ساتھ اکتوبر کو غزہ اور یومن سے اسرائیل پر حملے کیا گئے تھے ساتھ ہی یومن کے حسیوں نے تلہیوی پر پائر کیا گیا بیلسٹک مزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد بن گوریئے نے ائرپورٹ آرزی طور پر بند کر دیا گیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سی آئی اے چیف نے اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی عسکری صلاحیت کو سنجیدہ لینے کا مشرع دے دیا سی آئی اے کے چیف ویلیم برنس نے کہا ہے کہ امریکی انٹلیجنس کا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران مکمل جنگ نہیں چاہتے لیکن خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خطرہ حقیقی ہے انہوں نے کہا کہ مشرق کے وسطہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت پچیدہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور خصوصا مشرق کے وسطہ میں بلکل پرفیکٹ صورتحال شاز و ناظر ہی ملتی ہے سی آئی اے چیف کا کہنا تھا کہ ایرانی حملے نے ایران کی فوجی صلاحیتوں میں کچھ حدود کو بے نکاب کر دیا اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی عسکری صلاحیتوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اسرائیل بہت احتیاط سے ایرانی حملے کے جواب کا سوچ رہا ہے مگر اسرائیل کے احتیاط سے سوچنے کے باوجود غلط فیصلے کا خطشہ ہے سی آئی اے چیف کا کہنا تھا کہ غزہ مزاکرات میں شامل رہنماوں کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہو گیا غزہ جنگ بندی اور یرغمانیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے طویل مدتی اس تحکام کو مدنظر رکھ کر مشکل فیصلے اور سمجھوتے کرنا ہوں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہم نے طویل جنگ کا انتخاب کیا ہے جو دشمن کے لیے مہنگی اور تکلیف دے ہوگی ابو عبیدہ نے خبردار کر دیا القسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہم نے طویل جنگ لڑنے کا انتخاب کیا ہے جو دشمن کے لیے انتہائی تکلیف دے اور مہنگی ثابت ہوگی اسلامی تحریک مضاحمت حماس کے اسکریبنگ القسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ تفانل اقصہ کا ایک سال مکمل ہونے پر الجزیرہ پر نشل ہونے والے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے تفانل اقصہ تب شروع کیا جب مزد اقصہ کی سلامتی انتہائی خطرناک محلے پر پہنچ گئی تھی ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ بسیعی لخضہ میں ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا لیکن تفانل اقصہ کے ذریعے ہم دشمن پر پہلے ہی حملہ آور ہو گئے یہ دور جدید کا سب سے کامیاب کمانڈو آپریشن تھا جس میں دشمن کو زلط امیز شکست ہوئی انہوں نے کہا غضہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی تبیل عرصے تک قید رکھا جا سکتا ہے اور ان کی قسمت اسرائیلی حکومت کے اقدامات سے منصلق ہے غضب جنگ جتنی دیر جاری رہے گی یرغمالیوں کے لیے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا ترجمان کا مزید کہنا تھا تاکہ سات اکتوبر کا حملہ مستعقصہ کے آہاتے میں اسرائیلی مبینہ خلاف ورزیوں بستیوں کی تسیح فلسطینی سیکیورٹی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی اور غضہ کی پٹی کی ناکہ بندی کا رد عمل تھا خبر کے اقلی حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی کا جنوبی لبنان میں اس مندر سے حملے کرنے کا اعلان اسرائیلی فوج کی عربی زبان کے ترجمان نے ایکسپر لوگوں کو ایک فوری انتباہ جاری کیا کہ وہ اگلی اطلاع ملنے تک لبنان کے دریائے علاولی سے لے کر سمندر کے ساحل کے کنارے جانے یا کشتیوں پر سوار ہونے سے گرید کریں فوج اس بار سمندر سے حزباللہ کے خلاف دوبارہ فوجی اپریشن شروع کرے گی اسرائیلی فوجی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ان علاقوں میں جانے کے خلاف بھی خبردار کیا جہاں دریائے علاولی لبنان اور اسرائیل کی سرحص سے تقریباً سانٹھ کلومیٹر شمال میں واقعہ سیدہ شہر میں داخل ہوتا ہے یہ انتباہ اسرائیلی فوج کی جانے سے ایک ہفتے میں دوسری بار جنوب لبنان میں زمینی اپریشن کے آغاز کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی شہریوں کی اکثری اتحامات سے جنگ ختم کرنے کی حامی اسرائیلی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کی جانے سے قرائے جانے والی حالیا پولنگ میں اسرائیلی شہریوں کی اکثریت نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے پولنگ کے مطابق مجموعی نتائج کے تقریباً 53 فیصد جس میں 45 فیصد یہودی اور 93 فیصد عربیوں کا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ جنگ کو ختم کر دیا جائے جبکہ 43 فیصد یہودی 5 فیصد عرب اور مجموعی نتائج کے 36 فیصد کا ماننا تھا کہ ابھی جنگ ختم کرنے جانے کی وجہ کے مطلق پوچھا گیا تو 53 فیصد اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ اس کا جاری رہنا یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق کر رہا ہے 54 فیصد یہودی اور 45 فیصد عربیوں کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یرغمالی ہیں پیر کو کیے جانے والے پول میں جنگ کے بنیادی مقاصد کے مطلق پوچھا گیا جس میں 77 فیصد اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کو واپس لانا پہلی ترجیح ہونا چاہیے جبکہ 12 فیصد کا ماننا تھا کہ حماس کو نشانہ بنانا پہلی ترجیح ہونی چاہیے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں غازہ میں جنگ بندی کے لیے کوشش جاری رہیں گی معاہدے کے لیے حماس کی منظوری ضروری ہے امریکہ امریکہ نے کہا ہے کہ غازہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوشش جاری رہیں گی جبکہ جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ بھارت اٹلی رومانیہ کو 96 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا فوجی ساز عثمان دے گا امریکہ نے بھارت اٹلی اور رومانیہ کو فوجی ساز عثمان فروغ کرنے کی منظوری بھی دے دی پینٹاگون کے مطابق امریکہ بھارت اٹلی رومانیہ کو 96 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا فوجی ساز عثمان دینے جا رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے فوجی ساز عثمان فراہمی کی منظوری دے دی ہے پینٹاگون کے مطابق بھارت کو 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے تارپیڈو فروغ کیے جائیں گے رومانیہ کو 11 کروڑ ڈالر مالیت کا ریڈار سسٹم فروغ کیا جائے گا جبکہ اٹلی کو 68 کروڑ مالیت کا الیکٹونک اٹیک میشن سسٹم دیا جائے گا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں غیور کشمیریوں نے وی جے بی کا غرور خاک میں ملا دیا عبرتناک شکست مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جبری الیکشن میں مودی سرکار ہر قسم کے ہتھکنڈوں اور سرکاری مشنری استعمال کرنے کے باوجود بھرے طریقے سے الیکشن ہار گئی بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 18 ستمبر سے یکہ مکتوبر کے دوران تین مراحل میں مکمل ہونے والے الیکشن کی نتائج کا اعلان آج کر دیا گیا اب ووٹرز کی اکثریت نے الیکشن کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے اس کا بائیکارٹ کیا مقبوضہ جمہو کشمیر کی نوے نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں حکمران جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کو صرف 28 نشستے ملی جسے ووٹرز کی مودی سرکار کے خلاف بیلٹ احتجاج قرار دیا جا رہا ہے اس کے برقس اپوزیشن جماعت کانگریس کا انتخابی اتحاد نوے میں سے 51 نشستے حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا کیا رہے کہ اس انتخابی اتحاد میں 43 نشستے فاروق عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرس کو ملی ہیں سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی صرف دو نشستے حاصل کر پائی جو حکومت میں شامل ہوتی ہیں تو مجموعی نشستوں کی تعداد 53 ہو جائے گی یاد رہے کہ مہدی سرکار نے کالک آوانین کے تحت جمع کشمیر کی خاصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے لداق سے جدا کیا اور جس کے بعد اسے وفاق میں انظم کر لیا گیا اس غیر آئینی اقدام پر مسلم رہنماء عدالت گئے لیکن تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جس کے بعد ہونے والے دو انتخابات میں کشمیری عوام نے پوری تجماعت کی اپیل کے باعث ٹرن آؤٹ نہائی تک کم رہا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان